اسلام علیکم دس اس علیم فرام سکلز اکیڈمی آرکی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کس کیورڈ کی مینول کیورڈ ڈیفکلٹی چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہے ٹائٹل میں اول ڈیٹ ہو اس کا مطلب یہ کہ جو آتھر ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آرٹیکل رینک ہو یا نہ ہو تو اس کیورڈ کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن اور بھی ہمیں کافی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آرٹیکل دان کی پبلش ڈیٹ تین یئرز سے زیادہ ہو اور اس کے بعد ایسی ویب سیٹ جو لاسٹ ویئرز میں بنی ہونے بھی آسانی سے کافی حد تک کمپیٹ کیا جا سکتے ہیں بعد ہم دیکھتے ہیں سرپ انٹینٹ کو مطلب کہ ایک بیسٹ کیورڈ ہے اور اس پہ کوئی ای کامریس ویب سیٹ رینک کر رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو یوٹیوب ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ مقصود کیورڈ پہ مقصود قسم کی ویب سیٹ رینک کریں اس کے بعد فورم کوئی رہنے تو آسانی سے رینک کیا جا سکتا ہے ایک آدھا بیک لنک لے کے اس کے بعد یوٹیوب ویڈیوز اگر سرپ انٹینٹ یہ شو کر رہی ہو کہ گوگل جو ہے ویب سیٹ کو رینک کر رہا ہے اور تین چار ویڈیوز بھی ہیں پیج پہ تو انہیں کمپیٹ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے سوشل میڈیا اگر سارا سوشل میڈیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ گوگل ان سیچیز کو پریفر کر رہا ہے لیکن انہیں بھی آنٹ رینک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو دوسری ایسیوز زیادہ پریفر کرتے ہیں وہی ایک نمبر اوف ریفرنگ ڈومینز ڈومین آتھورٹی پیج آتھورٹی ٹرس فلو، سیٹیشن فلو اس کے بعد اڈوانس میٹرک جنہیں دیکھا جاتا ہے وہی ایک بیڈ میٹر ٹائٹل، بیڈ میٹر دسکریپشن، ملٹیپل ایچ وان، میسنگ ایچ وان، لو ورڈ کاؤنٹر یا پھر میسنگ آل ٹیکسٹ اس کے بعد جس سے اس کا سب سے زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے وہی ایک بیڈ بیکلنگ پروفائل تو آئیں کچھ کی ورڈ کو انیلائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں اب جو پہلے نمبر پہ ہے یہ دوزار چارک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین کی ورڈ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا یہ بھی مین کی ورڈ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا یہ بھی مین کو نہیں کر رہا یہ کافیات تک جو ہے یہ سیمیلر ہے اس وجہ سے یہ مین کو کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایلیمنٹ مطلب ایمازون ادھر آرہی ہے ایمازون ہی آنی شاہی دوسرے آرٹیکل رینک کر رہے ہیں تو ادھر بھی آرٹیکل کو رینک کروایا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ 2019 کا ہے اسے بھی آسانی سا آٹرینکیا جا سکتا ہے ویڈیوز بھی رینک کر رہی ہیں ادھر اس کے بعد اگر ہم اسے اوپن کریں تو ان آرٹیکلز کے رینک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی اول ڈومینز ہیں اس وجہ سے انہیں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کافی بیکنگز کی ضرورت پڑے گی ان کا ورڈ کاؤنٹ 3721 ہے دوسری کا دیکھا جائے تو یہ 6000 ہے تو ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ پنانی ڈومین ہے اور یہ نیو ڈومین ہے اب انہیں اسے آٹرینک کرنے کے لیے اور زیادہ بیکنگز کی ضرورت پڑے گی اور اس کے علاوہ اگر اس اگزیکٹ کیورڈ کو ٹارگٹ کریں تو ہم فرسٹ فائیو میں آرام سے آ سکتے ہیں یہاں تک آ سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے ہمیں کچھ بیکنگز کی ضرورت پڑے گی تو اب کچھ اور کیورڈ انلائز کرتے ہیں اب یہ دیکھیں دوزار بیس کا ہے اسے آرام سے کون سے آپ دس کوالٹی کے بیکنگز دے کے آٹرینک کرسکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی دیکھیں یہ نیو ویب سائٹ ہے یہ ارریلیونٹ ہے کیورڈ کے اور یہ جو ہے اس کا نہیں لکھا ہوا ادھر لیکن یہ ملٹیپل کیورڈز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ملٹیپل کیورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بھی کافی ہاتھ کم زور ہوتے ہیں کیونکہ وہ گوگل کو سمجھ نہیں آتی کہ دونوں میں سے کس کو پرائیمری سیلیکٹ کریں گوگل نے ہمیشہ ایک پرائیمری سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دونوں وہ ڈیفرنٹ کیورڈز ہیں مطلب سیمیلر تو ہیں ہیں دونوں کیورڈی لیکن ہمیں کافی ڈیفرنس ہے اس وجہ سے گوگل اسے رینک نہیں کر پائے اگر یہ ایک کو ٹارگٹ کرتا تو اس نے اوپر رینک کرنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پرائیمری کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے اگر آپ اس پرائیمری کیورڈ کے اوپر لکھیں تو آپ آئیں گے یہاں پر آپ اس پوزیشن تک آ سکتے ہیں اگر آپ اگزیکٹ اس کیورڈ کے اوپر لکھیں کیونکہ اس کے نیچے یہ زیادہ تر ارلیمنٹ ہیں اور صحیح سرچر کی انٹینٹ کو فلفل نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اصل میں یہ آرٹیکل ہے یہ اگر ہوتا نا ڈاٹ کام پہ تو اس نے بھی رینک کر جانا تھا آپ ڈاٹ یوکے کا ہے اس وجہ سے گوگل اسے بھی اتنا زیادہ پریفر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک مقصود کنٹری کے ٹی ایل ڈی کو یوز کر رہا ہے اب اگر اس کیورڈ کو دیکھا جا رہا ہے اب یہ پورٹیبل ہے یہ ایک کامرس ہے اس پہ صرف ایک کامرس ویب سیٹ رینک کریں گی یہ دیکھیں دراز رینک کر رہا ہے آجین رینک کر رہا ہے اور یہ دیکھیں نظات اور امازون رینک کر رہا ہے تو یہ ایفلیٹ والا کیورڈ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ دوسری ویب سیٹ رینک کر رہی ہیں اب اس کے اوپر یہ دیکھیں پنٹرسٹ بھی رینک کر رہا ہے مطلب اگر آپ اگزیکٹ اس کیورڈ کے اوپر لکھیں تو آپ ٹوپ ٹین میں آ سکتے ہیں اگر اس کیورڈ کو دیکھا چاہے اچھا یہ میں ایک ایک ٹین یوز کر رہا ہوں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیورڈ کس طریقے ہو رہے ہیں تو یہ ایک ٹین ہے اس کا آپ کو پی کرنا پڑے گا دس ڈالر تو پھر جا کے ملے گا آپ کو تو یہ کیورڈ ہے بیسٹ وائلس کیورڈ اور ماوس فور میک تو ان میں سے کوئی بھی اگزیکٹ ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن یہ آرٹیکل میں یوز ہوئی میں اس وجہ سے شہر ہو رہے ہیں تو یہ کافی اول ڈومینز ہیں اگر اسے ٹارگٹ کریں تو ان کو آؤٹ رینگ کرنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ یہ جو اول ڈومینز ہوتی ہیں انہیں آؤٹ رینگ کرنے کے لیے آپ کو کافی اچھے بیکننز کی ضرورت پڑتی ہے اسی بھی کیورڈ کو ڈیپ لی انلائز کرنے کے لیے آپ اپن کریں گے آرٹیکل کو اور اس کے لیے ڈیٹیل ایسی ایکسٹرین یوز کریں گے اس میں آپ ورڈ کاؤنٹ کو کمپیل کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں میٹھا ڈسکریپشن دیکھ سکتے ہیں اس کا یورل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ہیڈر دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل ہے ایچ ون نہ ہو اس کے علاوہ آلٹ میسنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کیورڈ کو کوپی کریں اور جائیں ایس ریپس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ایٹ کیورڈ ڈیفیکلٹی ہے مطلب ہے رہن کرنا کافیات تک مشکل ہے اگر گوگل فرس ٹین میں ایک اگزیکٹ اس کیورڈ کا کوئی ایک بھی رینک کر رہا ہوتا نا تو کافی زیادہ چانسز تھے کہ ایک نیو ویب سیٹ بھی رینک کر جانی تھی لیکن یہ سارے ایٹر ایلیمنٹ ہیں اس پر جس ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ریسرچر ہیں گوگل کو لگ رہا ہو کہ وہ یہ والے کیورڈ جو ہیں وہ انٹرینٹ کو پورا کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ اس کے اوپر آرٹیکل لکھیں تو وہ کافی زیادہ چانسز ہے کہ وہ رینک نہیں کرے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نائن ٹین پر بیسٹ بائی آ رہا ہے اس وجہ سے یہ چانس ہے کہ فرس ٹین میں آپ کا آرٹیکل آ جائے گا مطلب نائن تک آ سکتا ہے اگر ان کی ریفرنگ ڈومینز دیکھیں تو انہیں بیکلنگز بھی کافی ملے ہوئے ہیں لیکن یہ بیکلنگز اتنی اچھی کوالٹیک نہیں ہیں اگر آپ اچھی کوالٹیک بیکلنگ دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نو فولو ہیں بیکلنگ کے کنسپٹ کو ہم آگے ایکسپلور کریں گے آف پیج میں تو امید ہے آپ کو ان کنسپٹ کی سمجھاگی ہوگی یہ وڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ موسیقی